اگر ہم بات کریں مہنگائی عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور عوام چاہتی ہے کہ سب سے پہلے مہنگائی کے لیے کچھ کیا جائے کیونکہ اب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو کیا مہنگائی میں کچھ کمی آئے گی اور سر ایک جو مین چیز ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی پلان ہے کہ کس طریقے سے کم کیا جا سکتے کیونکہ آج کل بجلی کے بیلز جو ہیں اس کے اوپر بے تحرشہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں ایک انسان جس کا بل نو ہزار آتا تھا آج کل وہ اکیس ہزار روپے بل دے رہا ہے اور کس طریقے سے ہر چیز مہنگی انکم میں کوئی زافہ نہیں اس قدر کس طریقے سے عوام جو ہے وہ مینش کرے گی چیزیں دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے تو بالکل یہ پاکستان کا سب سے ابھی برننگ ٹرپک بن چکا ہے اور عام آدمی عام شہری کا جینا جیرن ہوا ہوا ہے لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہی مہنگائی ختم کرنے کیلئے تھی جو عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلی تھی اس کی بنیاد مہنگائی بنی تھی جو بلاول بھٹو صاحب نے مارچ کی تھی کراچی سے سامباد اور مریم بیبین الہور سے سامباد اس مارچ کا نام ہی مہنگائی مٹاؤ مارچ تھا تو آج تو ان کو اقتدار بھی مل گیا انہوں نے پیسے کے زور پر ڈالر کے زور پر لوگوں کا زمین خرید کر حکومت بھی بنا لی لیکن مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی اضافہ ہوا ہے اور وہ اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں تھی مہنگائی کم کرنے کی ان کی نیت ہی اپنے کیسز بچانے کی ان کی نیت ہی نیب کے رولز کو امنٹ کرنے کی آپ نے دیکھا ہے اور آج ہمیں انڈیپینڈنٹ سیرویز اور ریپورٹس بتا رہے ہیں کہ اس حکومت نے آتے ساتھ جو نیب لوز میں امنٹ کی ہے ان امنٹ سے گیارہ سو ارب روپے کا غبن ہوا ہے اب وہ گیارہ سو ارب روپے پاکستان کے غریب کا اس ملک سے نکل کے باہر ملک منتقل ہوا ہے اور جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ملک میں مزید پریشر آتا ہے مزید مہنگائی بڑھتی ہے روپی مزید ڈی ویلیو ہوتا ہے ڈالر مزید چڑھتا ہے آئی ایم ایف پروگرام یہ نہیں لوگ کر پا رہے ہیں ان کی شرائط یہ نہیں پوری کر پا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ دن بہ دن روپے کی قیمت گھٹی جا رہی ہے اور ڈالر جو آزمان سے باتے گا رہا ہے اب اگر ہم نے اس مہنگائی پہ کابو پاننا ہے تو عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس ملک میں ایک فریش مہنڈ ڈٹ لانا پڑے گا ہمیں اس ملک میں عام اتخابات کرانے پڑیں گے اور پھر سے اس ملک کی عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا وہ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کی قیادت کریں اور اس ملک کی بھاگ دور سنبھالیں میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور میں نے کیونکہ چار سال اس پارلیمیٹری سیکٹری پر فائنانس سرف کیا ہے تو میرے علم میں ہیں دو چار باتیں ہماری جو معاشی حالات سے زیادہ بڑے تھے ہمارا کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بیس عرب سے زیادہ تھا ہمارے فورنڈ ڈیفیسٹ صرف تین ہفتے کے رہ گئے تھے ہمارے پاس ملک میں تیل نہیں تھا ہمارے پاس تنخائیں دینے کے پیسے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی کرونا آ گیا دو سال کوویڈ کے باوجود بھی ہم نے ملک کی معیشت کو استقامت دی ہم نے اس ملک کو چھے پیسنٹ کی گروت دی ہم نے اس ملک کو ایف بی آر کی تاریخ کا سب سے بڑا ریونیو دیا ہم نے سب سے زیادہ سیلز ٹیکس ریٹرنز دیے ہم نے ملک کی معیشت کو چلایا ہم نے پچ پن لاکھ نوکریاں دی ہم نے لارڈ سکیر منفیکٹرنگ کو چودہ پرسنٹ سے بڑھایا ہم نے اس ملک کی معیشت کے پیئے کو چلایا اور اس ملک کو ہم نے اس ملک کی غریب کی جیب میں پیسہ ڈالا احساس پروگرام کے تھو کامیاب موجوان کے تھو کامیاب پاکستان کے تھو تو اس سے زیادہ برے حالات ہیں ہماری نیت ہی ٹھیک کرنے کی آئندہ بھی انشاءاللہ اگر پاکستان کی عمام دو تہای اکساریت دیتی ہے پاکستان تاریک انصاف کی حکومت کو تو انشاءاللہ ہم نہ صرف اس مہنگائی پہ قابو پائیں گے بلکہ پاکستان کو صحیح سمس میں بھی لے کے جائیں گے